اسلام علیکم اسی طرح ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دینا ٹھیک ہے اس کی بھونائی میں کافی ٹائم لگتا ہے جب تک اس کا ہم نے بھونتے رہنا چمچ نہیں چھوڑنا چمچ چلاتے رہنا مسلسل نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اس کا وہ براؤن براؤن سو ہو جاتا ہے وہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے حلمے میں سے تو اس کو ہم نے چمچ حلاتے رہنا حلاتے رہنا اور جب یہ ایسا کلر ہو جائے لائٹ براؤن سا تو اس کے اندر ہم نے چینی ڈال دینا ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کو مس اپنے فلیم اس کی سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے فلیم جب سلو کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے اس کو خوب اچھی طرح مکس کر کے فوراں تیز سے ساتھ چلا کے اس کو مکس کر دینا اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے جب یہ پانی ڈالتا ہے تو یہ اس کے اندر سے بھاف بہت نکلتی ہے چھینٹے اڑتا ہے تو یہاں پر آپ نے تھوڑی سی کیئر کرنی ہے ٹھیک ہے میرا دھیان سے آپ نے ڈالا ہے جو نیلے بنانا شروع کریں وہ اس چیز کا ضرور دھیان رکھنا نہیں تو آپ کا ہاتھ بہت بری طریقے سے جل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کے علاوہ پیچھے جو شور آرہا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے گھر میں بچے جو ہے نا وہ کبھی جان نہیں چھوڑتے گھر میرا مچھلی بزار بننی ہے اتھے میں ہلانڈی سی تباجی نے بھی قسم کھا دی سی کہ پیچھو میں شور کر کے برطن تو انہیں آج جی سارے انہیں تو انہیں تو انہیں سکے ٹھیک ہے تو پھر میں کہا چلو میں بناوں بنانا ضروری ہے بتانا ضروری ہے کیونکہ ہلوے میں اور گوڑے جوڑنے علی لیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اسی میں ہم نے اس کے اندر ڈال دینی یہ چیزیں اس کو ہم نے اچھے سے ہلا دینا ہے مکس کر دینا ہے یہ ہم نے اینڈ اس طرح جب ہو جائے گا اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ہلوے بننے کا دو ہی اس کے ٹرک ہے دو ہی اس کی ٹیپس ہیں ایک اس میں گھی صحیح طرح ہونا چاہیے گھی میں پکانا چاہیے میٹھا آئل میں بالکل نہیں پکانا چ چاہیے اور پھر اس کے علاوہ جب ہم گھی ڈالیں تو پتلا پتلا ہونا چاہیے تو اس کی بھنائی دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے مین یاد رکھنی ایک بھنائی اور ایک اس کا گھی ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح چمچ نہیں چھوڑنا ہلاتے چمچ ہلاتے رہنا مسلسل اس کو ایسے گھوماتے رہنا اس کو چلاتے رہنا جب یہ اس طرح ہو جائے اس کی شکل تو یہ جب ہم نے اس کو خوب بھوننا ہے ٹھیک ہے پیچھے میرے بچے بھی والدے رہے ہیں ماما ماما ہم نے حلوہ بنانا سیکھنا ہم نے لیٹیاں نہیں پکانی آج کے بعد اگر کس نے لیٹی پکائی نا گڑے جوڑنا نا لی پھر تو اسی ویکھو یہ ہونڈ بھی تانو سمائن آیا تو بس پر تانو نا چھتران دی گمی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لو یہ اس کا ہم نے اس کو اتنا پکانا اتنا گھومانا یہ چیک کر لو اس طرح گھومائی جانا گھومائی جانا کہ میرا یقین منو گھوٹ ہل گیا سی پڑھنا ہے حلوہ پکانا نا نہیں لینڈ ایسے گا چل یہ لگے سائیڈوں سے دیواریں چھوٹنا شروع ہو جائے یہ دیواریں جب چھوٹ دی یہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا میٹھا پکنا شروع ہو گیا ہمارا حلوہ بھرنا شروع ہو گیا میٹھا پکنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب دیواریں چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے میٹھا پکنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا پاک گیا تھوڑی تر چھوڑا تو یہ ہم نے سرونگ باول میں ڈالا اور اب نہ کہنا کہ پکانا نہیں آتا میرے ہوتے ہو آپ کو پکانا نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا